موسیقی تو آج ہم آئے ہوئے ہیں عیدر جی عاصف کا مقبرہ دیکھنے اور ساتھ میں یہ مسجد ہے یہاں سی رستہ اندر جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو مسجد دکھاتا ہوں اس کے بعد عاصف کا مقبرہ دکھائیں گے جو عاصف تھا اپنا نور جہان کا بھائی اور جانگیر کا سالہ تھا تو اس کا مقبرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ مسجد آپ نے دیکھی ہے کیا خوبصورت مسجد تھی مٹی اور مٹی اور بجری اور پتہ نہیں کس کس چیز سے یہ پرانے زمانے کی چیزیں بنی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور مقبرہ عاصف اور مقبرہ جانگیر دیکھیں ساتھ میں درمیان میں مسجد ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے تو یہاں کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا خوبصورت جگہ ہے تو ساتھ میں سہرو تفریح کریں انجوائے ہوئے گی اور پرانے چیزیں دیکھیں گے آپ پرانے زمانے کی بہت خوبصورت چیزیں ہیں اچھی ہیں یہ سامنے مقبرہ ہے ادھر دوسری طرف جانگیر کا اور یہ مسجد ہے تو الحمدللہ ہم بھی آئے ہیں ماشاءاللہ بہت سکون ملا ہے بہت دنیا ادھر آتی ہے انڈیا سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں سکھ یاتری بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر سیر کرنے کے لئے اور ہم بھی ہیں تو یہ آگے چلتے ہیں آصف کا مقبرہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آصف کا مقبرہ ہے تو آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں آپ دوستوں نے رہنا جی ہے ہمارے ساتھ کافی کافی کھلی جگہیں پہلے تھے باغ وغیرہ کافی اندیان لڑکے نالگال ہوئی تھے پہلے تک کافی باغ شاگ اندیان جدو مقبرہ تعمیر کی تا گئی ہے جو کچھ بھی انہوں تھے کوئی نہیں ہے بس گھاس وغیرہ ہی ہے لون وغیرہ بڑھے ہو اے ایک طلاب ہے جی پھر اے بے کو ہستہ حالت ہوئی بھی ہے میں نے دکھ دا دکھ دائی پہ اے بے کر رہے ہو کم بے کو کتنا ٹیٹ ہوئے ہوئے تھے اے اے جی اسی اندر جا رہے ہیں آصف دی کبر کھول اے جی سپس لار آئی جانگیر بادشاہ دے نا فوج دا سپس لار آئی اے بے کو کیا خوبصورت نظارے تھے لیکن ہونتے کافی دوستو ہونتے کافی خراب ہو چکے ہیں اے بے گھرے ہو تو بھی سیمن وغیرہ دیکھ رہے ہیں ایتھر لیجڑی بھی ڈوکریشن وغیرہ ہوئی ہے نا سب کچھ گردہ پہ ہے اے بھی ٹوٹی پہ یہ ہے اے جی کبر بننے گا ہے تو چل دیں ہاں دوستو باہر باہر ہو جا کے دوانے نظارے کرنے ہاں آپ نے رہنے نال نال بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ دوستوں کا بہت شکریہ یہ دیکھ رہے ہیں کافی خراب ہو چکے ہیں اے سیمن سومنڈڈیا چکتر مور بڑے ہو یا نا ہے اے انہوں تو سیمن ڈگدہ پہ ہیں کام نال کوئی نہیں بین کو لوہ رہے ہیں اے بے کھو جی ہے سیڑھ تو انہوں نظارے کرائیجے تو اے بے کو کتنا گاہ لگو یا موسیقی ڈالدہ پہ ہیں اے گیڑ آئی opس گیڑ تو ا inertia مکبر علی سیڑھ oppress اے دنیا ڈالہ تردور tri تو دروازے ہیں در رستہ آرہے ہیں مقبر quick اندر آننس اے Ti اے اے ویکہ funded کیسی ڈیزیننگ کیتی گئی ہے کہ چھو گا سیڈا مطلاب ہے ان غوزو شوزو کر کے آو ہاتھ مو دو کے آو اندر کبرتے پہلے تک کبران دو ان پتہ تھلے ہی ہو نیا اور نیا نا اے اتے بڑھانیا دنیا دوبارہ اور یہ ہے آپ کا بائی بھی ساتھ چلتے ہیں اندر اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی ٹھیک ہے چلیں جی دوستو باہر چلتے ہیں اور باہر سے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور نظارے کرواتے ہیں اس طرف دیکھیں یہاں دیکھیں یہ گاس وغیرہ لگی ہوئے ہیں لون بنے ہوئے ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی باغ وغیرہ ہوں گے جدو بادشاہ مندہ دور ہو رہ گیا ہے کافی کھلا رکبہ ہے تک ہونتے ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے پانی شانی باہر سے لارہ ہیں گاہ وغیرہ ہیں اطلاب ہیں چونگ سیڈنٹ مقبرہ دے اطلاب بڑے ہیں ہر سیڈ تھی نہ گڑا بھی مہن درواد ہے نہ بڑا خوبصورتی نال کام ہو جائے ہیں اے ہونتے تو سی ویک سکتے ہو خود آکے بھی اور ویڈیو بھی ویک رہے ہو کافی حالات خراب ہیں چیک کرو ڈیزائننگ چیک کرو اور نہ لئی یہ چیزیں جڑی انہا خراب ہونے جا رہی ہیں اس وقت دے جڑے کاری باران کیا خوبصورت انہاں آپ نے کلہ کاری بکھائی ہے دیکھو کتا خوبصورت کام ہویا دوستوں ویڈیو اچھی لگ گئے اپنے بائیدے چینل نوے سپورٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اللہ حافظ